اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایک ویڈیو ہمارک کروں گا سب سے پہلے آپ کے جو اس بک کے جو چیپٹرز ہیں چیپٹرز آپ کے اس بک میں ٹوڈل سکس چیپٹرز ہیں اور ان تمام چیپٹر میں سے جو فرس چیپٹر ہے دیٹس فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر چیپٹر نمبر وان ہے آپ کے پاس فنڈامنٹل آف کمپیوٹرز اور اس میں سب سے پہلے میں نے یہ تمام کسٹنز کو جو ہے جو امپورٹنٹ کسٹنز ان کو میں نے مارک کر دیا بلیک پوائنٹر سے بٹ پھر بھی میں ایک دفعہ اس کے اوپر لیڈ پینسل کے ساتھ بھی ٹک لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے سو فرسٹ کسٹن ہے آپ کے پاس انڈرڈکشن ٹو کمپیوٹر اس میں جو آپ کے پاس کمپیوٹر پروسیسنگ سسٹم ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ کسٹن ہے اس کو آپ ٹک کر لیں مارک کر لیں یہ آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے پھر آگے چلیں یہ جو آپ کے پاس اوپیوٹشن آف کمپیوٹر اس میں جو آپ کے پاس یہ جو ابیکس ہے اس کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے اس کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے اور یہ ساتھ میں نے یہ لکھا ہے کانسٹرکشن ان یوزز تو آپ نے ان کے یوزز کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ان کے یوزز کو اور ڈیفینیشن کو یاد کرنا ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ کسٹن ہے اس چپٹر نمبر ون کا تو آپ کے جو سلو بیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کانسٹرکشن آئیں گے کانسٹرکشن کون سے ہوتے ہیں موسٹی کسٹنز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے جتنی بھی سٹیٹمنٹس لکھی ہیں یا جسا یہ ٹاپک پورا مارک ون یہاں سے لے کر یہاں تک لکھا ہے تو اس میں اس کے اندر سے آپ کے کسٹنز جو ہیں وہ بنتے ہیں تو آپ نے ان کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے یہاں سے آپ اگر کسٹن دیکھ لیں یہ لکھا ہے ہائے پرفارمنس کمپیوٹنگ ایچ پی سی یہ شارٹ کسٹن کے لئے اس کو آپ پریپیئر کریں کہ اس کو مارک کر لیں یہ امپورٹنٹ کسٹن ہے پھر آگے یہ کلاوڈ کمپیوٹنگ اس کو آپ مارک کر لیں یہ شارٹ ڈیفینیشن ہے پھر آگے چلیں تو جنریشن آف کمپیوٹر موسٹ امپورٹنٹ کسٹن ہے لانگ کے لئے اس کو آپ نے مست پریپیئر کرنا ہے اس کی فرس جنریشن ہے second and third up to swan یہ سب کی ساب آپ نے generations کرنی ہے and plus characteristics full form یہی میں نے نیچے mention کر دیا ٹھیک ہے تو ان کی جو characteristics ہیں ان کو بھی آپ نے must تیار کرنا ہے آگے چلتے ہیں یہ آگے یہ second اور third and fourth generation یہ سب کی ساب آپ نے must کرنی ہے یہ most important question ہے پھر آگے چلیں تو types of computer types of computer میں ان کے differences آتے ہیں paperیں mostly جس رہی آ جائے گا difference between analog and digital computer یا difference between digital and hybrid computer تو یہ آپ نے ان تینوں کو must تیار کرنا ہے سو پھر آگے چلیں تو classification of digital computer ٹھیک ہے اس کی جو classification digital computer کی super computer ہے mainframe computer ہے تو یہ آپ نے اس کو must تیار کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ most important question ہے پھر اس کے بعد یہ میں نے سائٹ پہ لکھے role of pc ٹھیک ہے what is the role of pc اس کو آپ نے prepare کرنا ہے آگے چلیں تو یہ mini computer اور micro computer اور ان کا difference بھی آ سکتا ہے اور یہ جو ابھی آپ کو پیچھے میں نے آپ کو classification of digital computer بتایا یہ اس میں بھی آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے most important question ہے ان کو آپ مار کرتے جائیں ساتھ ساتھ پھر آگے آ جائیں تو یہ ہے role of computer اس کے uses آ سکتے ہیں uses of computer in various fields ٹھیک ہے تو آپ نے صرف یہاں سے ہی نہیں uses of computer in various fields آپ اس کو کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ کی مدد سے وہاں سے بھی کچھ uses جو ہیں وہ لے سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں نہ آپ اس کو prepare کر سکتے ہیں so next important question ہے آپ کے پاس carriers in information technology یعنی کہ IT کے اندر جو carriers ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ویسے تو mention ہے software engineer ہے programmer ہے system analyst ہے hardware engineer ہے تو یہ تو آپ کے پاس mention ہے given ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کرنا چاہیں ویسے تو میرے خیال سے اگر آپ google سے search کر لیں تھوڑا سا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لئے بہت plus point ہوگا ٹھیک ہے وہ must آپ نے کرنا ہے پھر آگے چلیں تو computer hardware ہے ٹھیک ہے یہ most important question ہے میں نے پہلے سے mention کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں پھر آگے further input devices ہیں output devices ہیں keyboard mouse جو جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ اس کو search کریں computer سے تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ اچھا perform کر سکے اپنا paper پھر آگے چلتے ہیں system unit ہے most important question ہے آپ کا short میں آ سکتا ہے system unit پھر اس میں کیا ہوتے ہیں motherboard ہوتا ہے microprocessor ہوتا ہے ٹھیک ہے سو یہ آپ کے short کے لئے question important ہے پھر آگے چلیں تو یہ storage devices اب storage devices کیا کیا ہوتی ہیں hard is ہے cda ڈی ویڈی ہے تو یہ آپ نے must اس کو prepare کرنا ہے اور پھر آگے چلیں تو یہ ہے output devices ٹھیک ہے یہ most important question ہے output devices اب output devices کیا کیا ہوتی ہیں یہاں پر mention ہے monitor ہے printer ہے impact printer ہے اس کے علاوہ بھی دیکھیں یہاں پر تو جس یہ given ہے نا اگر اس کے علاوہ آپ مزید search کریں گے تو یہ آپ کے لئے زیادہ plus point ہوگا آپ کو paper جتنا اچھا ہو سکتا ہے اس کو perform کریں تو اس کو کیسے کر سکتے ہیں آپ google سے تھوڑا سا search کر لیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا آگے چلتے ہیں next ہے آپ کے پاس memory ٹھیک ہے یہ memory ہے اور اس میں جو آپ کے پاس ram اور rom کا difference ہے یہ mostly پوچھا جاتا ہے most important question ہے ram rom ہے اور cache ہے ٹھیک ہے ان کی definition بھی آ سکتی ہیں definition most important ہے uses sorry uses کہہ رہا ہوں ان کی definition and plus ان کے differences بھی آ سکتے ہیں difference between differentiate between ram and rom and cache ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے must کرنے most important question ہے ram and rom آگے چلتے ہیں next آپ کے بس question ہے that is expansion slots and expansion cards most important question ہے اور اس کے بعد آپ کے جو basic operations ہیں computer کے وہ input process output and storage ٹھیک ہے یہ آپ کے important definitions ہیں next آپ چلیں تو یہ آپ کا آ جاتا ہے computer software اس میں آپ کیا کیا ہوتا ہے یہ آپ نے must اس کو تیار کرنا ہے system software operating system device drivers utility programs and language processors ٹھیک ہے most important question ہے next space کو چھوڑ دیں application software کو next آگے آ جائیں تو یہ ہے open source software ٹھیک ہے اس کو آپ نے must کرنا ہے most important ہے ان دینوں کو کر لیں freeware shareware ٹھیک ہے most important ہے تو یہاں آپ کا chapter number 1 جو ہے وہ complete ہوا next ڈالتے ہیں chapter number 2 کی طرف so next ہے chapter number 2 fundamentals of operating system اس میں آپ کے پاس جو first statement functions of operating system اس کو آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے functions of operating system آگے یہ فردر آپ کو یہ اس کی types جو ہیں وہ کی بن ہیں اور اگر آگے چلیں تو next آپ کے پاس پیج پہ جو second definition ہے operating systems interfaces ٹھیک ہے یہ most important long question ہے یہ میں نے mention کر کے رکھا ہوا ہے یہ آپ نے must کرنا ہے most important question ہے long میں آتا ہے ٹھیک ہے اور کئی دفعہ پیپر میں آیا ہوا ہے اور اس سے بعد آگے چلیں next page پہ آپ کے پاس ہے menu driver interface یہ important short question ہے اور اس میں فردر آگے آپ کو یہ مزید دو statements بھی given ہے اور اس سے آگے چلیں تو graphical users interface یہ بھی important question ہے اس کو بھی آپ mark کر لیں اور آگے چلتے ہیں پھر آگے آپ کا جو page number 43 پہ ہے operating system classification of operating system اس میں differences آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ بتا دیں difference کیا ہوگا differentiate between single user operating system and multi user operating system ٹھیک ہے انہوں کا difference آتا ہے most important question ہے آگے چلتے ہیں next question آپ کے پاس types of operating system یہ important question ہے again اس کو بھی آپ نے کرنا ہے اور پھر آگے چلتے ہیں so next آپ کے پاس page number 45 اس پہ basic icons of GUI operating system اس کو آپ نے must کرنا important question ہے اس میں recycle bin computer icon folder icon ٹھیک ہے یہ سب ہیں اور آگے چلتے ہیں next page پہ یہ ہے managing data files and folders اس کو چھوڑ دیں آپ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں اس کو بھی چھوڑ دیں اور یہ تو ساری آپ کے بس diagram ہیں ان کو چھلتے ہیں آگے چلتے ہیں next is chapter number two کا last آپ کے بس topic windows defender most important topic ہے short میں آتا question یہ بس یہ آپ کر لیں اور یہاں آپ کا chapter number two complete ہوا next چلتے ہیں chapter number three کی طرف so اب ہے chapter number three chapter number three ہے office automation اور اس chapter number three میں ویسے تو questions ہیں وہ related ہیں آپ کے پی بی اے کے exam یعنی آپ کی practical based assessment ہے اس میں آپ کے questions آتے ہیں اس سے related ہیں پھر بھی جو آپ کے theory کے بی پر میں آئیں گے question وہ میں آپ پھر بھی یہ definition ہے word processing اس کو آپ ایک mark کر لیں important definition ہے اور آگے چلیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ diagram given ہے اس diagram کو آپ نے make sure کرنا یاد کرنا اس کو practice کرنی ہے اس میں جتنی بھی quick access tool bar ہے title bar ہے یہ vertical square یہ سارے آپ نے names کو یاد کر لینا ہے اچھے یہ important question ہے اور پھر اس کے بعد next ہے word window یہ important short ہے quick access tool bar and ribbon یہ سب آپ کے پاس short questions ہیں اور آگے چلتے ہیں horizontal and vertical scroll bars and status bar اس کو آپ نے یاد کر لینا باقی اس کے علاوہ جن کو میں نے mark پہلے سے کیا ہو ہے black pointer سے جس آپ ان کو کریں گے اور اس کے بعد آگے چلیں تو next آپ نے یہ table آپ نے اس کو یاد کر لینا اس میں آپ کے پاس cursor movement اور shortcut keys جو ہیں وہ یہاں پر mention ہے اور اس کے بعد یہ نیچے آپ کے پاس selecting text جو ہیں جس میں mouse command اور items to select ہے اس کو آپ کر لیں ایک table important ہے پھر اس کے بعد اس میں باقی کوئی ہے سچ کوئی اتنا وہ نہیں ہے یہ سب کے سب question آپ چھوڑ دیں یہ پی بی ایگزام سے related ہے ایک یہ والا question آپ نہیں کر نا make sure formatting text paragraph and page most important question ہے یہ ایک آپ نے کر لینا اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے پیج orientation پیج اور انٹیشن ہے اس کو آپ کر نے اور اس کے بعد آگے چلیں تو ایک یہ important question ہے insert page breaks and section breaks ٹھیک ہے تو یہ most important question ہے short میں آتا ہے اس کو بھی آپ نہیں کرنے اور کے بعد آگے ستیاز کرنے آگے ان دونوں کو چھوڑ دیں آپ topics کو next چلیں تو ان کو بھی چھوڑ دیں آگے چلتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں آگے چلتے ہیں so next page number analog signals یہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد یہ digital signals ہیں یہ short questions ہیں اور آگے چلتے ہیں تو next آپ کا ہے یہ characteristics of a good communication system most important question ہے اور اس کے بعد next ہے یہ سارے short ہیں ٹھیک ہے پھر delivery ہے پھر accuracy ہے ٹھیک ہے یہ most important آگے time lines ہے اور next آپ کے پاس next page number 127 پر یہ آپ کا difference ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے must most important ہے ٹھیک ہے جس کو آپ نے must کرنا ہے most important question ہے بہت دفعہ paper میں آیا ہوا ہے اور اس کے بعد آگے چلیں تو یہ ہے types of transmission media ٹھیک ہے یہ long میں آتا ہے most important question ہے یہ آپ نے must کرنا ہے بہت دفعہ paper میں یہ آ چکا ہے so next page number 129 پر آپ کا question ہے that is unguided media اس میں radio waves ہیں اور پھر آگے چلیں تو یہ diagram ہے اس کی ٹھیک ہے cell phone communication یہ آپ نے must کرنا ہے most important ہے اور اس سے آگے چلیں تو yes اس سے آگے پھر آپ کا most important question ہے transmission impairments important question ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ definition آپ نے کر لینی ہے پھر amplification definition اس کی کر لینی ہے پھر آپ نے یہ definition کر لینی ہے ٹھیک ہے most important ہے پھر آگے cross talking important definition ہے یہ آپ نے کرنی ہے پھر یہاں سے آپ نے یہ ایک short definition ہے میں نے markی ہوئی یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے modulation یہ آپ نے ایک definition کر لینی ہے ہوگی جی نیکس پیج پہ پیج جو میں 134 پہ یہ آپ نے ایک نیٹورک انٹر فیس کارڈ یہ امپورٹنٹ شارٹ ڈیفینیشن ہے یہ آپ نے کر لینی ہے پھر اس کے بعد روٹر ہے اور یہ سوچ این ایکسس پوائنٹ ہے یہ دیفینیشن آپ نے مست کرنی ہے پھر اس کے بعد نیکس پیج پہ 135 پہ ڈیٹر ٹرانسمیشن ٹرمینالوجیز جو ہیں یہ شارٹ یہ آپ کے پاس چار ہیڈنگز دیمی ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ چار ہوں آپ نے مست کرنی ہے سو چپٹر نمبر فور یہاں پر آپ کا جو ہے وہ انڈ ہو گیا بس یہ چپٹر نمبر فور کے موسٹ امپورٹنٹ کوششن تھے یہ آپ نے کرنے تھے اور اس کے بعد نیکس چلتے ہیں چپٹر نمبر فائیو کی طرف چپٹر نمبر فائیو کمپیوٹر نیٹورکس میں یہ پیج آپ چھوڑ دیں بلکہ آپ نے ہاں یہ دیفینیشن یاد کرنی ہے سوچ کی سوچ کی دیفینیشن یاد کرنی ہے اور اس سے آگے چلیں تو نیکس پیج پر یہ آپ کے پاس دیفینیشن ہے سمپلیکس ٹرانس 미شن موڈ یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے یہ اس کا دیفینیشن کے ساتھ ہے ہالف ڈپلیکس ٹرانس 미شن موڈ یہ دونوں آپ نے مست تیار کرنے ہیں پریپئیر کرنے ہیں پھر آگے فل دپلیکس ٹرانس 미شن موڈ یہ آپ نے کرنے ہیں اس کے ساتھ مست اور پھر آگے چلیں تو ٹائپس آف نیٹورک آرکیچیکچر یہ آپ نے long question must prepare کرنے most important question ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگے چلیں تو yes اس کے بعد page number 145 پر یہ types of network ہے یہ important long question ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے must prepare کرنا ہے اور اس کے بعد next آگے چلیں تو آپ کا ہے یہ بھی چھوڑ دیں yes اس کے بعد page number 149 پر most important question ہے that is types of network topologies ٹھیک ہے یہ most important question ہے lengthy long question ہے یہ آپ نے must اس کو prepare کرنا ہے آگے چلتے ہیں پھر next page 151 اس پہ communication آپ کے پاس جو ہے our networks اس میں یہ definitions میں نے پہلے سے لکھ رکھی ہیں خود سے ہی ٹھیک ہے اس کو آپ must prepare کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ black pointer سے میں نے لکھی ہوئی ہے اس کو آپ بس کر لیں اس کے علاوہ اگر اس میں کوئی question ہو تو you can ask in comment box section no problem ٹھیک ہے next چلتے ہیں so بس chapter number 5 آپ کا اتنا ہی تھا but chapter number 5 most important جو ہیں زیادہ تر long questions ہیں ٹھیک ہے یہاں سے long questions بنتے ہیں آگے چلتے ہیں chapter number 6 جو آپ کی book کا last chapter ہے so next ہے آپ کے پاس chapter number 6 that is computer security and ethics so chapter number 6 میں آپ directly پورا chapter چھوڑ کر سیدھا اس کے key points جو last میں آپ کو دیئے گئے ہوتے ہیں یہاں پر yes یہ جو last key points آپ کو دیئے گئے ہیں اس book میں ٹھیک ہے یہ سب کے سب key points most important ہیں یہ میں نے mention کر کے رکھے ہیں یہ آپ نے سب کے سب جو ہیں key points اس کو just آپ نے prepare کرنے ہیں اچھے سے بس آپ ان key points کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ chapter number 6 یہاں سے کیا ہو جائے گا cover ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو last میں یہ جو glossary آپ کو given ہے ٹھیک ہے یہ most important ہیں یہاں سے definitions بنتی ہیں ٹھیک ہے ایک آپ نے اس کو بھی just کر لینا ہے so یہ آپ کے complete book کے جو chapter one to six جتنے بھی most important slo based questions تھے جو آپ کے mostly repeat ہوتے ہیں questions وہ بھی اور جو conceptual questions ہیں وہ بھی سب کے سب میں نے mark کروا دیئے ہیں ٹھیک ہے so اس کے علاوہ کسی قسم کا بھی کوئی question ہو you can ask in comment box section اور اس میں جو آپ کے کیا کہتے ہیں اس کے mcqs ہیں ٹھیک ہے so جو section a میں آتے ہیں وہ mcqs انشاءاللہ اس پر میں ایک علاوہ سے ویڈیو بناؤں گا کیونکہ ویسے ویڈیو کافی lengthy ہو گئی ہے so next ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ